انسینٹی کو ہم لوگ ایسٹرلاجکلی کیسے دیکھیں گے اور اس کو موپیتھی کے لیے ہم لوگ تو ٹھیک کرتے ہی ہیں انسینٹی کے اوپر آئرویت کا کیا کانسپٹ ہے انسینٹی کو ایسٹرلاجی میں یا جوتی ساہتر میں انماد ملتے ہیں اور انماد کیوں ہوتا ہے اسے انماد کے کیا ٹائپ ہیں اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو انماد ایک تو ہوگا وات کی وجہ سے پتھ کی وجہ سے اور کف کے جیسے تو تین ٹائپ کا تو انماد یہ ہو گیا تین ٹائپ کا انماد یہ ہو سکتا ہے یا تینوں مل کے جس ہرمنی پڑیوز کریں وات پتھ کا تو پہلا تو صرف وات سے دوسرا پتھ سے کف سے تینوں کے کومنیشن سے چار ڈائپ کا ہوتے ہیں پانچ ہوا ہے ایسا انماد جو دکھ سے جڑا ہوا ہے اور اس کے بعد چھٹا جو انماد ہے وہ ہے کوئی وس دینے سے کئی بار کوئی وس کھا لینے سے بھی انماد ہو جاتا ہے یا ہنسینٹی ہا لینے سے تو پہلا بات پتھ کف تو آپ انماد کے جو بھی کیس آتے ہیں آپ کے پاس اس کو آپ مہمپیتھک پوائنٹ آب ویو سے دیکھو ہی اسٹولوجی پوائنٹ آب ویو سے بھی چیک کرو اور اس میں آئرویدک پوائنٹ آب ویو کیا ہے اس تینوں کو ملا کے جب آپ اپنی دوا کو سمجھو گے تو آپ کا جو کیور پرسنٹی وہ بڑھ جائے گا کیونکہ آج کے جمانے میں انماد ایک بہت ہی کومن بیماری کی طرح لوگوں پر میں ہیلپ چلی جائے گا اب اس کو اگر ہنپیتھی لینگویج میں سمجھیں تو سورہ سائیکوسیس سفلس اس کو ہم لوگ وات پتھ کب بول لیں یہاں پہ سورہ سائیکوسیس سفلس ہے اور وہ سورک بھی ہو سکتی ہے سائیکوٹک بھی ہو سکتی ہے سیفلیٹک بھی ہو سکتی ہے یا سورو سائیکوسیفلیٹک بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ جو 6 ڈائپ کا بتایا گیا ہے انماد وہ کہنا تو ہے کی جو ٹیٹس کہتے ہیں کہ unsuitable food multiple toxin contaminated and filthy food and drinks کھں witnesses famoso ڈیٹس رسپ differently اوہر ڈیجائریس اب یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ ایک تو کھانا آپ کا انسوٹیبل فوڈ ملٹیپل ٹاکسن کئی بار انماد میں جانے کے ایک اسٹے بائی اسٹے بار کے انماد میں جاتا ہے یا ورنڈنگ ریسپیکٹ ورنڈنگ ریسپیکٹڈ ڈیمی گوٹس ٹیچرز اینڈ رامن جو پندیت ہے پندیت کا مذہب یہاں پہ ہے کہ جو پندیت کا مذہب یہاں پہ پر آر اسپیکٹر میں پندیت کی جات سے مذہب نہیں ہے پندیت بدوان وقتی سے بدوان وقتی کا اپمان نہیں ربنا چاہیے یہ ہمارے ساتھ سلام کے ساتھ کہتے ہیں تیچرز کا بدوان وقتیوں کا اپمان نہیں کرنا چاہیے یہ ڈر یو فوریہ مذہب بہت آتو ساتھ بہت زیادہ ڈر اور بہت زیادہ خوشی یا یو فوریہ یہ ہمارے مائنڈ کو ڈیسٹر کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے ایم بیلنس کرتے ہیں اور یہ ہمارے ہمارے بیڈ ایکسن کے ساتھ ڈھتے ہیں اور جو ہمارے بیہیویر ہمارے سب میں اتر آتا ہے تو یہ ہمارے جو تین ہیومرس ہیں ان کو بھی ڈیسٹر کرتا ہے اور یہ ہمارا جو کنٹرولنگ سیسٹر پہ انٹلیکٹ کا اس کو ڈیسٹر کرتے ہیں مجھے یہاں پہ انماد ایک براڈ اسپیکٹرن کی طرف سے لیا گیا ہے ابھی جو ان کا کیا جائے گا وہ الگ طریقہ ہے یہاں پہ ہم اس جو اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں جو ہمارا ٹاک ہے وہ ڈسٹر کرنیکٹڈ بات کو لگاتار نہ کہہ پانا یہ بس کنیکشن ہے جب بھی بات کی وجہ سے بات کی وجہ سے انسینٹی آئے گی تو ہارس کولڈ فوڈ ویری سمال کونٹیٹی کولڈ فوڈ یہاں پہ بات میں بات کیا ہوتا ہے جس کو بائیو بھی بولتے ہیں یہاں پہ کولڈ فوڈ نسان کرے گا فاشٹنگ لیڈنگ ٹو گریٹلی انکریز بائیو ریزلٹنگ امائن ڈسٹر بائی وریز ان ایموشن اسپیلوگر انٹلیکٹ اینٹلیکٹ اینٹلیکٹ ایمویری آف وات پیہت کف کا ایک بیلنس ہے اگر آپ نے وات کو ڈسٹر کرا تھنڈا کھا کے ہی ہیں وہ میٹنگ سے ہی یا کسی درہ سے فاسٹنگ اپنے کو پونکھا رکھ کے تو وہاں پر کیا ہوگا کی وائیو بڑھے گی ٹھیک ہے وائیو بڑھی اس پر ملوک وات پتر کا بولنے وائیو بڑھی یہاں پہ وائیو ریجلٹنگ انہیں مائنڈ ڈشٹرپائی بریز اور وائیو کا کام ہے بریز ایموشن spoiling the intellect and memories وائیو ریٹڈ انسانیٹی is characterized by irrational laughter dancing and singing smiling uncontrolled movement of the limb rough reddish and tired body keeping rhythm with the mouth and flare up of the disease immediately after digestion of food یہاں پہ جو بھی ڈکت ہے وہ وات سے لیٹڈ ہے تو یہاں پہ وات لیٹڈ انسانیٹی میں پیشنٹ ہسے گا کانا گائے گا اسمائل کلے گا uncontrolled movement رہیں گے اس کے تو یہ آپ نے ہمارے جو ہمپیتھی میں دیکھا ہوگا یا سیمس نے لڈونہ میں یہ آپ کو بہت ریلیٹڈ پرابلم انسانیٹی مل سکتی ہے انسانیٹی ریلیٹڈ ٹو پیت اس کال بائی کنجمشن آف ہار تو ڈیجیسٹ پیسی کھٹا پیسی کھٹا تیری فائنگ اگر دوسری کو ڈربانے والا پیسی ٹو بی نیکیڈ ڈیجیسٹ 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 یہاں پہ نیکیڈ ہو رہا ہے لیکن یہ فاسپورس کی تکہ جاتا انڈیکیٹ کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کو تھنڈا کھانا ہے تھنڈا پینا ہے اور فاسپورس میں بھی ہے نیکیڈ وانٹو انسانی ریٹی ڈیجیسٹ کفم is ڈیجیسٹ بائی ریچ فیٹی فوڈ ان اینکٹی لائی ڈیجیسٹ سائیز لیڈی ڈیجیسٹ 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 کفم کف 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 میکنی ہمارا دماغ بہت زیادہ ڈیجیسٹ کنی کف کی جو انسانیٹی ہے پاگل پن وہاں پہ ٹاکنگ لیسن ہو جائے گی کھانا کھانا کا من نہیں کرے گا پریفرنس پار صالی ٹیوڈ ہو جائے گا ومیٹن ہوگا سلیپ رولی لار جیسٹ آنا لیر آنا کھانا بہت کھانا 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 خدا ہی ڈیسٹر ہو جائیں تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ہی اسمبو کیج ہو جاتی ہے اس کو بہت دھیان سے سنیے کی ایسے وہ اسمبو ہو جائیں سب سے پہلے بات ہے اس کے بعد ہے پھر اس کے بعد ہے اس کو ہم لوگ پھر سے ریپیٹ کر کے سن لیتے ہیں کہ بات میں ہم نے کیا گربڑ کیا ہارس کولڈ فوڈ ہم نے کوئی کھایا سمال گولٹی میں گونٹنگ ہوئی تو یا اس سے کیا ہوئی ہم نے بھونکے رہے اور ہلکا سندہ کھانا کھایا ہماری سرید میں وات کی وات یا وائی یادہ پڑ گئی ٹھیک ہے پت میں ہم نے کیا کیا کہ وہ کھٹا ہارچلی کی فوڈ لیڈنگ برننگ اس سے برننگ سنسین ہوتا وہ ہم نے لے لیا وہاں پہ پیشنٹ کا جو سباہ ہوگا وہ سار ٹیمپر ہارٹ یلوہیس بارڈی گیونڈ چانسنگ انڈنگ کھلٹر سکلٹر تیریفائنگ ادھر پیفر ٹو بی نیکیڈ اینڈ ہیوڈ فوڈ فوڈ اینڈ پڑڈ باٹر ٹھنڈا پانی چاہیے تھنڈی جیے چاہیے جیسا کی میں نے بولا فارٹ ٹیس رات پھر میں نے بتایا کف کف میں رچھ پھوڈ کھانے سے ان ایکٹیو لائف جہاں پہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کچھ ورکنگ نہیں ہے وہاں کف انسینٹی میں کیا ہے وومنٹنگ سلیپ ٹروننگ اے فلیر اپ جو ٹاکسٹیٹی کی وجہ سے انسینٹی آئے گی وہاں پہ آنکھیں کیسی ہو جائیں گی لال ہو جائیں گی ریڈیو سٹرنٹ ہو جائیں گی ویکنڈ سینسز ڈل بیزن بوڈلی ویکنیس بلیکیس فیز ڈ کنفیوز سٹیٹ آم مائنڈ ڈا جائیں گی سٹیٹی سٹنٹ سے پرجنگ ڈن مومنٹگ ڈیس آئی ہے اگر بات ہے اگر بات سے جانا دکت ہو رہی ہے تو وہاں پہ پیٹی سبسٹنس پیٹ میں فرج کرنا ٹھیک ہے پرگیٹیو پیٹ والے میں اگرنا ہے اس کو موشن ہو جائے گا اور کف والے میں اُلٹی ہو جائے گا دیکھو وات پت کف سے بتایا ہے میں نے وات میں وائی چلی جاتی ہی تھا تھنڈا کچھ کھایا وائی چلی گئی تو جو وہاں پہ وائی چلی گئی ہے تو وہاں پہ ہم کو جہاں پہ وہاں پہ فیٹی چیزیں دینی ہے جہاں پہ پت زیادہ ہے وہاں پہ اور جہاں پہ اُلٹی جاتا ہو رہی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ کف کی جیسے انسینٹی آئی ہے وہاں پہ ہم کو اُلٹی کرنا ہے اور جہاں سے پت کی جیسے وہاں پہ ہم کو اس پر پرگیٹی دے کے اس کا پیٹ ٹھیک ہے تو وات میں ہم کو اگر وات کا کیس ہے وات کیس سے آئی ہے انسینٹی تو ہم کو فیٹی سبسٹینس سے سوچھ ہی کرنا ہے آل دا ڈیس ہارمینی ڈا وائٹل ڈیومر تو کہنا کے تات پر یہ ہے کہ اگر ہم اس کو آئیرویت کے پائنٹ آف یو سے دیکھتے ہیں تو آپ ایک نئے ایسپیکٹ میں جا سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیا ڈائیٹ فوڈ کیا ریجیم دے جس سے وہ آپ کا پیشنٹ جلدی سے جلدی ٹھیک ہوئے تو کیونکہ کئی بار پیشنٹ آپ سے پوچھتا بھی ہے کہ ہم کھانے میں کیا کھائیں یا کھانے میں کیرم جیسے میں پھرانی بات کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ بہت دھیان چنگ لیجئے کہ اگر کسی کو وات کی وجہ سے ہے تو اس کو فیٹی سبسٹینس پسکرائب کرنے جو بہت فاشٹنگ رکھ رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے ہلکا تھنڈا کھا لیتا ہے وہاں پہ وائل انٹر کر دیتا ہوں تو اس کو کچھ ہم کو فیٹی یہ دینی جیسے تیل ہی یا یہ سبسٹین ہے اور وہاں پہ اگر کس پتے کی وجہ سے آرہا تو اس کو ریک کے مادن سے نکلنے دیں اور کف کے مادن سے آرہا ہے تو وہاں پہ ہم کو اس کو اس طرح سے ہم انسینٹی کے اس پیٹ کو سمجھ پائیں گے اور ان کو ٹھیک تو کوشس کریے کہ کس طرح سے ہم ان کے ڈائیٹ ریجیم کو ہم کنٹرول کریں اور کیا دمائیں ہماری ان کیسے میں ان کنڈیسن میں ہوں پہتکلی انڈیکیٹ کر سکتی ہیں ایرودیکلی کس طرح سے انڈیکیٹ کرتی ہوں انہیں بتائیں تو اس پہ بہت دیتان سے پڑھئیے اور اپنا فیڈبیک دیجئے جس پہ میں اس رہے نیکٹ ویڈیوز پہ آپ کے سامنے لے کے ہوں بہت دیتان سے پڑھلیوز پڑھلیوز پڑھلیوز